سوال اور وہ ہم سے پوچھا ہے جمشید صاحب نے کوہٹ سے مفتیاب شاہ صاحب سے اس کا جواب لیں گے پینشن کی شریح حیثیت کیا ہے اور کیا اس میں میراس جاری ہو دیکھیں پینشن کی دو حیثیتیں ہیں ایک پینشن وہ ہے جو خدمات کا معاوضہ ہوتی ہے یعنی وہ عجرت ہی کا حصہ ہوتی ہے اور دوسری وہ پینشن بھی ہوتی ہے جو حکومت کی طرف سے ایک عطیہ ہوتی ہے اور یا جس ادارے میں وہ کام کرتا ہے اس کی طرف سے وہ ایک عطیہ ہوتی ہے عام طور پہ جو حصہ پینشن کا ایسا ہو کہ اس کے مطالبے کا ملازم کو قانونی حق حاصل ہو گیا ہو تو وہ تو ایک حق معقد ہوتا ہے اور جس طرح سے مال میں میراس جاری ہوتی ہے تو ایسے حقوق معقدہ میں بھی میراس جاری ہوتی ہے تو اس قسم کے پینشن میں تو میراس جاری ہوگی باقی پینشن کا وہ حصہ جو ماہ پا ماہ ملتا ہے اور ایک عطیہ کی شکل میں ملتا ہے اور مختلف صورتوں میں حکومتی یا سرکاری قانون کے مطابق اس کے مختلف مستحقین بھی ہوتے ہیں مثلا بیوہ ہے نابال غولار ہے تو وہ انہی لوگوں کا حق ہے جن کے مستحقین حکومت نے تے کیے ہیں اور اس میں میراس جاری نہیں ہوگی پون باشی کریابکا